اب یہ دیکھیں کہ نرندرہ موڈی امریکہ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہی کانسیڈرڈ کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی دیا ہے دیا رہا ہے ایسیٹ فور انڈیا ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستانیوں کو دیکھتی ہے پیسے کے نظر پیسے پیجو پیسے ٹھیک ہے نا مطلب عمران خان آتا ہے تو کہتا ہے میں ڈاکٹروں کو پیسے پیجو جو وزیراعظم آتا ہے وہ اتنی ہمیں ریمیٹنس آتی ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے عمران خان جب وزیراعظم تھے تو برطانیہ میں ایک سکاٹلینڈ میں آئی تنگ کوئی کانفرنسی کلائمٹ چینج کے اوپر تو وہ انگلینڈ اس وجہ سے نہ گئے کیونکہ برطانیوں نے برطانیہ کی عوام حکومت کو کہا کہ مجھے لندن کے اندر کوئی سٹیڈیم دیں تاکہ میں عوام کے اندر خطاب کرنا چاہوں ابھی انڈیا کے پرائم نیسٹر نے رونالڈ ریگن بیلنگ جو انڈ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ہے واشنگٹن ڈی سی کے ٹاؤن ٹاؤن میں اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی عوام سے خطاب کیا کہا جاتا ہے کہ سٹیڈیم جو آڈوٹوریم تھا وہ بڑا پیک تھا اور بڑے لوگ تھے اور بڑا تھا اب دیکھیں کوسٹن یہ ہے کہ موڈی نے آکر لوگوں کو کانپرنس دی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ جو اچھ ون بی ویزا تھا اس کو بھی انہوں نے کافی زیادہ وہ ریلیکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فائدے لے رہے ہیں اب یہ بسیکلی کام تو موڈی نے شروع کیا تھا جو سچی بات ہے دیکھی جائے تو اپنے لوگوں کو خطاب کرنا باہر جا کے تو پھر ہمارے لیڈر اس کو بھی خوش آیا اور اگر آپ کو یاد پھر امران خان جب آیا تھا تو اس نے بھی واشنگٹن میں کیا پتہ نہیں نیو یورک میں ای تنک واشنگٹن میں بھی کیا تھا نیو کٹھے ہوئے اور سیاست کی اور ادھر کچھ بھی نہیں کیا یہ نہیں بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلق کتنے مضبوط ہیں میں امریکہ کے اندر جو موجود پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا کر کے گیا ہوں ہم نے امریکی حکومت کے لیے آپ کو کیا کہا ہے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے کیا چیزیں ہیں جو چاہیے کن فیلڈز میں آپ کام کریں یہی کہا کہ وہ جو پاکستان پالٹیشن ہیں میں اندر اندر کر دیا گا سارے ان کے میں اسی باندھ کرا دوں گا ان کو میں جلو میں ڈال دوں گا لوگ یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں لوگ یہاں پہ پاکستانی ہیں بڑے محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے لیکن ذاری بات ہے جو پھر سیاستدان جس طرح کے کہانی سناتے ہیں وہ اسی میں وہ جو ہے بھائے جاتے ہیں اب انڈین پرائم میسٹر نے جو وہ اس نے کہا جی کہ آپ کی تو اچیومنٹس ہی بہت ہیں امریکہ کے اندر اور اس نے کہا کہ جو آپ کے جو حالہ کے مزید کی بات ہے یہ جتنے ہم انڈین امریکنز ہیں انڈین نیشنلٹی ہیں جھوڑ دی ہوئی ہیں لیکن موڈی نے کہا کہ آپ کے جو دل اور دماغ ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور پھر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سیس پہ اور then جو confidence ملا ہے جو اعتماد ملا ہے اس اعتماد کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کیا کہ بھائی ہمارے وزیراعظم کے لیے تو امریکہ کے اندر red carpet بچھتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے اندر تو ایسے نہیں ہوتا پاکستان کے اندر تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نمیز ادھر تو اور ہی چکر ہوتے ہیں تو یہ موڈی آ کے ان کو بتاتا رہا کہ بھائی آپ کی جو skills ہیں technology ہیں وہ انڈیا کے لیے بڑی helpful ہیں آپ جو امریکہ میں کام کر رہے ہو اس کا ہمیں انڈیا میں فائدہ ہو رہا ہے ایک تو آپ پیسے بیج رہے ہو دوسرا آپ دماغ ہو تیسرا آپ یہاں پہ جو جسے کہتے ہیں نا کامیاب قسم کے لوگ ہو تو اس سے ہماری انڈیا میں عزت بڑھتی ہے امریکہ میں عزت بڑھتی ہے یا انڈین سارے ایسے ہی ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ہے جنب آپ دیکھیں یہ جو ہوتا کہ آپ نے قوم کے لیے یا لوگوں کے لیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں اور کیا بات کرنے جو جا رہے ہیں اب امریکہ اور انڈیا کی جو کہا جا رہا ہے جی defining relationship ہے ایک کس بھی صدی ہے ٹھیک ہے جی انڈیا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ چائنہ کی وجہ سے بڑھی ہے موسکی پر کوششن کرتے ہیں لیکن میرا جو کوششن آج کا دیٹس کے کس طرح موڈی جو ہے وہ اپنے ڈیاسپورا کو خطاب کر کے گئے ہیں اور دین اپنے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ ڈاکٹر جی شنکر جہاں جاتا ہے وہ جا کے ڈیاسپورا سے خطاب کرتا ہے کیوں کہ ان کو پتا یہ چلا ہے کہ ایک تو دیکھو یہ پیسے بھیج رہے ہیں ہنڈڈ بلین یا ہنڈڈ فیفٹی بلین ڈالر کے قریب انڈیان پیسہ بھیجتے ہیں اس کے قریب ہے میں نے مجھے یاد تھا میں نے سیٹسٹک دیکھے تھے تو اب اتنا پیسہ بھیج رہے ہیں پاکستان میں تیس ارب ڈالر بھیجتے ہیں ساڑھے پیر زمین تھے نہیں لگے ٹھیک ہے جناب اور انڈیان ڈیاسپورا جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا بڑی گاج باج کے ویلکم کیا انہوں نے اور ہمارے ہماری عوام جو ہے وہ سائرہ ٹائم پہلے تو وہ ممران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوسروں کو جیلوں میں ڈالا میں امریکہ میں ہوں تو میں بہت سارے اپنے پاکستانیوں کو ملتا رہتا ہوں دوستوں کو فیملی کو فرنڈز کو ملنا رہتا ہے ڈیفرنٹ وارکس آف لائف کوئی بزنس سے ہیں کوئی جاپس کر رہے ہیں کوئی حکومت میں امریکہ میں کوئی یہاں پہ گورنمنٹ سیبل سرونٹ ہیں بہت سارے لوگ جو پاکستانی ہمارے دوست ہیں ایون کے انڈیانز بھی جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ان سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ مائنڈ شیٹ کیا ہے تو جسے وہ کہتے ہیں نا موڈی نے جب لوگوں کو یہ بتایا کہ میں امریکہ میں عام آدمی کی طرح آیا تھا اور وائٹ آہوس کے باہر جنگلیاں تھے کول کھلو کے تصویر کچھائی جس طرح بزن میں نے بھی بھائیں پکچھائی تھی لیکن وہ سارے جب بھی آتے ہیں زاری بات ہے تو وائٹ آہوس آتے ہیں اور وائٹ آہوس کا امپریشن بڑا ہے تصویروں میں تو بہت بڑا نظر آتا ہے مندر جا کے پوچھتا ہے وائٹ آہوس کی تھی وہ سامنے ہی ہوتا ہے وہ جتنی چھوٹی بیلڈنگ ہے وہ لہو اتنی بڑی بیلڈنگ نہیں ہے جتنی وہ تصویروں میں نظر آتی ہے تو موڈی صاحب نے جو کہا کہ میں ایک عام آدمی کی طرح آیا تھا ساری بات ہے سارے لوگ عام آدمی کی طرح ہی آتے ہیں شروع میں آپ جب سیاست میں نہیں پولٹیکس میں نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس بیوٹی کہ آپ عام آدمی کی طرح آئے آپ نے وائٹ آہوس کو دیکھا یار یہ امریکی صدرگی رہش کا ہے یہ وہ امریکی صدر ہے جنہیں پوری دنیا وقت پائے آندہ یہ وہ جہاں گھر ہے جہاں پر سارے فیصلے ہوتے ہیں اس گھر کے اندر پوری دنیا کی قسمت کے ٹھیک ہے سو یہ وہ وہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو اپنی سٹوری سمجھتا ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے موڈی اپنی سٹوری جو ہے نا عام آدمی سے کنیکٹ کرتا ہے ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپنی سٹوری کنیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سارے تو ہلیٹ ہیں ان کا غریبوں سے کیا تعلق ہے موڈی تو نیچے سے آیا اٹھ کے آیا تھا نا جو فیکٹ ہے میں اگر نہ بھی اس بات کو مانوں یا میں نہ بھی اس بات کو کروں تو بات تو یہ ہی ہے نا تو یہ جو چیز ہے کہ وہ موڈی اپنے کو کنیکٹ کرتا ہے عوام کے ساتھ تو لوگ محسوس کرتے ہیں یار ہاں and people feel pride in work people feel pride people feel pride کہ ہم جاب میں work میں جو ہے وہ کام میں فخر محسوس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ even کے ریڈی کیوں لگا کے نہ بیٹھے ہوں آپ hawker ہی کیوں نہ آپ کچھیں بھی ہوں you should feel pride کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے دماغ سے اپنی ٹانگوں سے کام کر رہے ہیں one should feel proud on that اور ہمیں بھی ان پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ جتنا بھی society کو دے رہے ہیں وہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں وہ سارے لوگ بہتے ہیں اکیمتی لوگ ہیں ہر ملک کے لیے وہ کسی ملک کے اندر بھی ہوں and anyhow آپ موڈی وہ جو ساری story کو کنیکٹ کرتا ہے وہ کہتا جی میں آئے دے بیکھو نا اب یہ جو چیزیں ہیں اب پھر جو انڈین امریکنز ہیں ڈونرز ہیں بھائی وہ تو پورے پورے ڈالرز ڈالرز ڈال دیتے ہیں پھر وہ کانگرس میں چلے جاتے ہیں وہ کانگرس میں انہوں نے اپنا جو وہ بنایا تو وہ تو انڈین ڈیاسورہ کو کہا جاتا ہے کہ انڈین فرن پالیسی کے لیے اب چار ملین کے قریب کہا جاتا ہے انڈینز ہیں امریکہ کے اندر انڈین اوڈیجن کے اب پاکستان کے تو کہا جاتا ہے ایک ملین ہے لیکن بھی چھو بہت ساری تو کوئی مل میں آگے شاید کچھ سات لاکھ یا پانچ سات لاکھ جو ہیں وہ جنون ہے سات لاکھ ون سمون ٹوڑڈ مین بتائی تھی یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیں کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیری جو لیڈرشپ ہے اسے کنیکٹ کرنا چاہیے لوگوں اور جسے موڈی نے پچھلی دفعہ دوزار انیس میں ہوتی موڈی کیا اس دفعہ رونالڈ ریگن پہ کیا تاب دوزار انیس میں چاس ہزار بندہ گھٹا ہوا تھا تو تاب تو بیسکلی وہ ٹرمپ کے لیے تھا نا اب دیکھیں نا بات تو صحیح ہے پر بات ہے حقیقت ہے کہ موڈی نے بھی ٹرمپ کو ہوتی موڈی کیا تھارا بتایا کہ اتنے میں انڈینز کا ٹھے کہہ رہا ہوں اگلی دفعہ بھی تمہیں سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے بائیڈن صاحب جیت گئے یہ کام عمران خان نے بھی یہاں بھی کیا ٹرمپ کو سپورٹ کیا لیکن ہوں پٹھا پھائے گیا ٹھیک ہے بائیڈن صاحب ناراض ہو گیا ہونے کہ تو ہوتی ساڑے ایک کام کرنا ہے لیکن موڈی صاحب کو جازت ہے کیونکہ موڈی ایک بڑے ملک کا مزیدی آزم ہے یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمیں جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ جو انڈین جو ڈیاسفورہ ہے وہ انڈین ڈیویلپن میں بڑا کردار ادار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سارے لوگ بے شک انڈیا سے ڈسکونیکٹ ہیں ان ٹرمز آب کن کی نیشنالیٹی کوئی نہیں ہے لیکن وہ سارے کے سارے لوگ امریکہ میں جس طرح کام کر رہے ہیں امریکہ میں جس طرح وہ چیزیں کر رہے ہیں تو اب آپ کو جسے وہ کہتے ہیں نا اسی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی اتنی یہاں پہ یہ گیم ہے کہ گیم ہی ہوتی ہے نا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوا ہیں یہاں پہ ان کا ڈیاسفورہ ہے یہ پیسہ ہی دیے جا رہے ہیں پھر صرف یہاں نہیں ہے پوری دنیا میں موڈی نے اپنے لوگوں سے کنیکٹ کیا ہے اور یہ ساری ان میں یوتھ ہیں اور جو یوتھ ہے بوزاری بات ہے بڑی ایڈوانٹیجس ہوتی ہے اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے برینز آن اے مووو انڈیا سے جو برینز ہیں وہ سارے امریکہ میں آ رہے ہیں بات تو صحیح ہے کہ آپ انڈیا میں آٹھ گھنٹے کام کریں کہ ہو سکتا آپ کو ایک لاکھ ملتا ہو یا دو لاکھ ملتا ہو امریکہ میں ہو سکتا آپ آٹھ گھنٹے کام کریں آپ کو دل کے لیتا ہزار ڈالر ملتا ہو سکتا آپ کو پہلے کے دوزار بائیس میں سیورہ سیونٹی تری پرسنٹ جو امریکنز ہیں جو امریکہ کا جو ایچ ون بی ویزا ہے وہ جو سکلڈ ورکرز کو دیا گیا تھا زیادہ تار وہ جو تھے جو کمپیوٹر سائنٹیس یہ وہ تھے وہ زیادہ تار انڈیانز تھے سیونٹی تری پرسنٹ اگو تُسی صاحب لالو کہ ان کا کتنا زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ جو سب سے زیادہ بیسٹ اور بریٹسٹ مائنڈز ہیں وہ سارے یہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں بیکوز یہاں پہ وہ زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے اور یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی جو امریکہ اپورچونٹیز تو دے رہے ہیں لیکن ان ریالیٹی بیسیکلی انڈیا کنیکٹ کرتا ہے اپنی لوگوں کے ساتھ اور جتنے بھی اسی فیصد جو انڈین بون پاپولیشن ہے جو انڈر گراجوئٹ ڈگریز ہیں اور وہ جسے وہ کہتا ہے نا وہ سارے کے سارے وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کس میں ایک جسے وہ کہتا ہے نا جو موڈی آئیڈیا لے کے آئے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یہ بیسیکلی انہی کے لئے سافٹ پاور ہے بیسیکلی یہ جو زفنائن نے کہا تھا نا کہ ہماری جو عوام ہے یہ جو عوام ہوتی ہے سافٹ پاور ہوتی ہے اگر یہ صحیح طرح رول پلے کرنا شروع کرتے اور اگر صحیح رول پلے نہ کرے تو آپ کے لئے یہ ایسٹ بن جاتی کہاں ڈیڑھ لاکھ ڈالر ایک میڈین ہاؤس ہولڈ انکم ہے ایک انڈین کی امریکہ کے اندر ڈیڑھ لاکھ ڈالر اتنے جو ہے وہ چائنیز نہیں کمارے چائنیز کی امریکہ میں کوئی میڈین انکم جو ہے وہ پچانویں یو ایس ڈالر پچانویں ہزار ڈالر کہ وہ کنیکٹ کر گئے وہ کنیکٹ کر گیا بیسیکلی عوام اور موڈی کا وہ جو پرسپیکٹیف ہے کنیکٹ کر گیا اور عوام اور موڈی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی موڈی کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ برا بھی سمجھتے ہیں امنیسٹر موڈی کو فر سو مینی ریزنز ملٹیپل ریزنز لیکن اس وقت تو جو ڈیاسپورا ہے امریکہ کے اندر وہ تو اسے کہتے ہیں بڑا مضبوط ہیں وہ امریکہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کیا کیا کام کر رہے ہیں کیاملا ہیریس کو دیکھیں ارجے بھنگا کو دیکھیں بہت سارے اور جو انڈینز ہیں فر ایکزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکہ کے اندر انڈیا کے کیا نام ہے امبیسرر ہیں ترنجید شنگ صاحب وہ ایک بتانی میٹنگ میں تھے کہ یہ پریزنٹ بائیڈن اور سارے کوئی رہے ہیں ٹو پلس ٹو کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ بائیڈن نے ان کو دیکھے کہا کہ what a distinguished personality ambassador has the ambassador should look like this ambassador